پاکستان نے ویسٹر انڈیز کو ایک سو باون رنز سے شکست دے کر چالیس سال سے زائد عمر کے کھلاریوں کا گلوبل کرکٹ کپ جیت لیا ناشنل بینک کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان ٹیم کے کپتان عبدالرزاق نے ٹاؤز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی پہلے وکٹ امجد علی کی گری وہ اٹھائیس رنز بنا سکے کپتان عبدالرزاق تبیت خراب ہونے کی وجہ سے ایننگز چھوڑ کر پاویلین چلے گئے پھر مس باؤلحق اور حسن رزا نے دوسرے وکٹ کی شراکت میں 173 رنز بنائے سابق کپتان مس باؤلحق نے شاندار سینچری سکور کی انہوں نے 93 گیندوں پر 6 چوکوں اور 7 چھکوں کی مدد سے 106 رنز بنائے حسن رزا نے 68 رنز کی ایننگز کھیلی دوبارہ بیٹنگ کے لیے آنے والے عبدالرزاق 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تصور عباس نے دھوہ دار ایننگز کھیلی اور 21 گیندوں پر 58 رنز بنا کر پاکستان کا سکور 300 رنز تک پہنچا دیا پاکستان نے مقررہ 45 آورز میں 4 وکٹوں پر 328 رنز بنائے جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 آورز میں 176 رنز بنا سکی لارنس نے 41 اور رینڈی تھامس 37 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے پاکستان کے لیفٹ آم سپینر عبدالقادر نے 6 وکٹیں حاصل کی انہوں نے ایونٹ میں 28 وکٹیں حاصل کر کے بیسٹ بولر کا ایوارڈ اپنے نام کیا